مدرسوں سے پڑے اسٹوڈنٹس نے انیورسٹی میں کیا کمال پایا گولڈ میڈل عام طور پر ہمارے دیش میں اور سماج میں مدرسے سے ایجوکیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کو مارڈرن ایجوکیشن یا انیورسٹی لیول پر مقابلے کی قابل نہیں سمجھا جاتا جو کوئی بھی انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے کیونکہ مدرسے سے ایجوکیشن حاصل کیے اسٹوڈنٹس بھی اب ہائر ایجوکیشن اور انیورسٹی اگزام میں اپنا لوہا منواہ رہے ہیں ایسی ہی ایک خبر اتر پردیش کے میرٹ انیورسٹی سے سامنے آئی ہے جہاں انیورسٹی کے ایم اے کے اسٹوڈنٹ اسرار احمد اور ایم فیل کی اسٹوڈنٹ رہنما شفا نے اس سال ایم اے اور ایم فیل میں سب سے زیادہ نمبرات حاصل کر گولڈ میڈل حاصل کیا انیورسٹی کے کنوکیشن کے موقع پر ان دونوں اسٹوڈنٹس نے اتر پردیش کے ڈیپٹی سی ایم ڈاکٹر دینیش شرمہ کے ہاتھوں سے گولڈ میڈل اور سرٹیفکٹ حاصل کیا ان دونوں اسٹوڈنٹس کی خاص بات یہ رہی کہ ان کا تعلق مدرسے سے رہا ہے اپنا شروعاتی ایجوکیشن گاؤں میں مدارس اور سرکاری اسکول سے حاصل کرنے والے یہ اسٹوڈنٹس نہ صرف خود ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں بلکہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں ان کامیاب اسٹوڈنٹس کے پیرنس اور ٹیچر بھی اپنے بچوں کی کامیابی کو ان کی محنت اور جذبے کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں اور دوسروں کیلئے مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں ان دونوں اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس میں نہ تو صلاحیت کی کمی ہے نہ ہی جذبے کی بس ان کی رہنمائی اور حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے یہ خبر ایسے لوگوں کے لئے بہت بڑا سبق ہے جو لوگ اسلام اور مدرسوں کو ہر وقت نشانہ بناتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ بھی قرآن کا علم حاصل کیے ہوتے ہیں وہ دنیا کے حرفن میں مہارت حاصل کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی